جب بدقسمتی سے طلاق کی شکل اخیار کرتا ہے تو اس کے اثرات بچوں پر کیا بڑھتے ہیں پہلے عمر یاکوب کے رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں پھر اس پہ ہم بات کریں گے طلاق نا پسندیدہ ترین عمل اور اولاد کے لیے محلق ترین لاہور فیملی کورٹ میں انا اور زد کے ہاتھوں مجبور میاں بیوی آج جب الیتی کے لیے پر تول رہے ہیں تو اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کیا سوچ رہے ہیں آئیے ان سے پوچھتے ہیں بچوں کی پروریش ہم خود کر رہے ہیں میں خود کر رہا ہوں میری مدر ہیں فادر ہیں دادا دادی اور میرے دو بھائی ہیں ان کی چچیں ہیں یہ ہم لوگ ایک چھوٹی سی فیملی ہے ہم لوگ خود کر رہے ہیں ماں باپ کے جو مضبوطی ہوتی ہے بچے کے ساتھ مضبوط رشتہ ہوتا ہے وہ کسی مامو کسی چاچو کا نہیں ہو سکتا نہ کسی نانی نہ کسی دادی کا ہوگا اگر ماں باپ ساتھ ہوں تو بچوں کی اچھی دربے تو ہو سکتی ہے اگر ماں باپ ساتھ نہیں ہیں تو بچوں کی تبیر کبھی بھی اچھی نہیں ہو سکتی میں تو بہت زیادہ پشتار ہوں کیونکہ میرے تین بچے ہیں اور میری میں سے اس لئے پشتار ہی ہے کہ بچوں کا اب کوئی والی وارث نہیں ہے اور بچوں پر یہ اثر پڑا کہ ان کی تربیت نہیں ہو رہی ہے بچپن میں پپو ٹیپو گھڑو کہلوانے والے یہ ماسوم ان پر والدین کی علیت کی سے کیا کیامٹے ٹوٹتی ہیں اور ان کی زندگی کیسے تاریخ راہوں پر چل نکلتی ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ہتھکڑیوں میں جکڑے یہ کم عمر بچے موٹر سائیکل چُراتے ہیں اور اب تک اپنی عمر سے دگنی سے بھی زیادہ وارداتے کر چکے ہیں کبھی ان کی آنکھوں میں بھی بڑے بڑے خواب تھے لیکن پھر سب چکنا چور ہو گیا کہ ماں باپ علیدہ ہوئے دونوں نے دوسری دوسری شادیاں کر لیں عبداللہ کی والدہ کے انتقال کے بعد والد بچوں کو دادہ دادی کے پاس چھوڑ کر چلا گیا اور اس نے زندگی کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے جرائم کا رستہ اپنایا ہمارے بس ہودے کے لیے پیسے نہیں تھے تو اسی لیے میں نے چوری کر لی تھی کہانی وقت کے ساتھ تلک سے تلک ترین ہوتی گئی ایک بچے کا جو والد ہے وہ کسی اور عورت کو لے کے بھاگیا ہوا ہے اس کی جو والدہ ہے وہ کسی اور شخص کے ساتھ فرار ہو گئی ہے تو جس کی وجہ سے یہ بچہ بلکل بے سہرہ رہ گیا اس نے پھر اپنے باقی بہن بائیوں کو روزی روٹی دینے کے لیے اس نے مورٹ سیکل چوری کا دندہ شروع کر دیا پچیس مورٹ سیکلیں اس نے چوری کی ہیں جو کہ ہم ہم ریکاور کر رہے ہیں باپ مر گیا اور پیچھے سے کوئی سہارہ نہیں تھا تو یہ مورٹ سیکل چوریوں میں لگ گئے ریاست کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ علیدگی کی دہلیس پر کھڑے ماں باپ اپنے لیے نہ سہی اپنے بچوں کے خوابوں کی خاطر اگر اپنی خواہشات قربان کر دیں تو عبداللہ اور خالد کے ہاتھ میں بھی تعلیم اور ہنر ہوگا کیمرمن نوید رمضان کے ساتھ عمر یاکوب سما لہور اس پر ہم بات کرتے ہیں مہار قانون احمد پنسوٹا صاحب ہمار ساتھ موجود احمد صاحب بہت شکریہ آپ ہم سے گفتگو کر رہے ہیں مجھے بتائیے گا کہ والدین کی ناچاقی اور ناچاقی کے بعد بچوں کا اس غلط ٹریک پر نکل جانا کتنے کیسز آ رہے ہیں اس کے آج کل بلکل جی میں پہلے تو اس بات کا آزیاں سے شروع کروں گا کہ یہ سب سے اس کو ریلیجن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کانٹیکس میں اس کو کہا گیا ہے کہ ان کی طرف ان کی ادھیس ہے کہ یہ سب سے انڈیزاریبل ایکٹ ہے ورسٹ فارم آف حلال ایکٹ اس کو کہا گیا ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کی اجازت ہے ڈیورس سے یہ ساری کی ساری چیزیں ایمنیٹ کرتی ہیں اس کے بعد ہمارے فائملی سٹرکچرز اور جس طرح پاکستان میں یہ پرابلمز آتے ہیں جو چیز سمجھنے والی ہے یہاں پر یہ ہے کہ ایشو ڈیورس میں نہیں ہے ایشو ان پرسیڈنگز میں نہیں ہے ایشو اس کے بعد والے معاملات میں ہے جو سٹیٹ نے انشور کرنے ہے کہ بچوں کا پروپر خیال ہو کفالت ہو بچوں کو سیتنا لیکن وہ ساری کی ساری چیزیں جب نہیں ہوتی تو ان کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں اس قسم کے جو کیسیز ہیں اور ان قسم کے کیسیز میں یہ صرف ایک ریپورٹ ہے جو کہ پاکستان کی سیجویشن لیکن یہ تقریباً ایک ریپورٹ جہاں پر ایک بروکن فیملی میں یا کسی ایسی فیملی میں بچوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے یا ان کو پروپر ٹریننگ نہیں جی جاتی یا ٹینشن نہیں دی جاتی اس کا ریزلٹ جو ہے وہ ایونچلی یہ ہوتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں اچھا احمد صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ دیورس ہو گئی ٹھیک ہے جو بچے ان کا تو مستقبل تباہ ہو گیا ماں نے الگ شادی کر لی باپ نے الگ شادی کر لی بچوں کو کس کی سرپرستی میں پھر دیا جاتا ہے دادا دادی کی نانا نانی کی مامو کی چاچو کی ہمارا کوٹ اس حوالے سے کیا ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ بچے کس کی سرپرستی میں جائیں گے یا پھر کوئی ادارہ ایسا جو کہ ان بچوں کو اپنے پاس رکھیں چارل پروٹریکشن وغیرہ کہ ان بچوں کو ڈی ٹریک ہونے سے بچا سکیں دیکھیں جی سب سے پہلے تو ویسٹ پاکستان فیاملی کوٹس اورڈننس ہے جس کے مطابق جو چیز کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ پہلا رائٹ افکورس وہ دیکھا جائے گا کہ کیونکہ اس پر کوئی سیٹ پرنسپلز ایسے نہیں ہیں ماری سپریم کوٹ کی ججمنٹ سے اور ویسے ہے کہ پہلا رائٹ اگر باپ سے بچہ لے کے دینا ہے بچی اگر ینگ ہے بچی اگر چھوٹی ہے تو اس کیس میں تو اگر مدر کے ساتھ وہ فر سم ریزن نہیں رہ سکتی پھر باپ کا ہے باپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی تو پھر ہمارے جو گرانٹ پیرنٹس بنتے ہیں ان کا ہے لیکن وہ ڈیپینڈ کرے گا اور نیچر انڈ سرکمسٹانسز مثلا آپ کو ایک اگزامپل دیتا ہوں کہ اگر لیٹسے بچی ہے وہ باپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہے اور ماں نے دوسری شادی کر لیا اور بچی کی عمر ایسی ہے جو کہ بارہ دیرہ سال ہے پھر کوٹس یہ فیکٹس دیکھیں گی تو کیا اس کو اپنے جو والدہ کے جو نیا ہسپرڈ ہے اس کے ساتھ رہنے کا اس کا سچویشن یا سرکمسٹانسز بنتے ہیں یا نہیں بنتے اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کا بھی دیکھا جائے گا کہ ماں یا باپ جو ہے جس کے پاس نہیں جانا چاہتا ہے وہ کفالت کر سکتے ہیں کی نہیں کر سکتے ہیں ultimate چیز ہے welfare of the minor جو کہ کوٹس نے from time to time hold کیا ہے اور ان سب چیزوں میں اگر باپ باپ fit نہیں ہوتے جو child protection biologics کا آپ نے ذکر کیا ہے پنجاب کی اس میں ہماری سارا احمد ہے اس کی چیز وہاں پر بہت سارے ایسے بچے ہیں بچے ہیں جن کو abandon کر دیا گیا ہے لا وارس بچے ہیں یا یتیم بچے ہیں جن کو وہاں پر abandon کر دیا گیا ہے اور وہ وہاں پر of course بڑی ہی عزت سے اور بڑے ہی proper طریقے سے ان کا کیا ڈیسیزن آتا ہے ایسے کیسز میں کیونکہ کورٹ کے سامنے بھی جب یہ بچے پیش ہوتے ہوں گے کیا ان پر jurisdiction آتی ہے کیا فیصلہ آتا ہے ان کا سر یہاں پر میں ایک بات ضرور کروں گا کیونکہ of course میری تو ڈیمین مینلی لیگل ہے لیکن ساتھ ساتھ ایک لائر جو ہے وہ almost ایک therapist بن جاتا ہے اپنے وقت کے ساتھ ساتھ کام کر کے family law اس میں جو ایک چیز ہم نے دیکھی ہے وہ یہ ہے جو بچوں کی کسٹڈی کے matters ہیں وہ اتنے زیادہ کنٹیسٹڈ matters ہوتے ہیں اور اس میں جس قسم کے رویہ ماں باپ کی ہوتے ہیں وہ اتنے ریئر سنجیدہ رویہ ہوتے ہیں یا it is you know it's a very کنٹیسٹڈ matter اس میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہم سب ضرور سفر کرتے اور majority of the times کانون کی پوزیشن یہ ہے کہ فادر is the natural physical guardian لیکن depending on the circumstances let's say اگر بچی ینگ ہے جس طرح میں نے پہلے بتایا تو اس کو ماں کے ساتھ رکھا جائے گا بچے بہت چھوٹے ہیں آٹھ سال ساتھ سال سے نیچے ہیں ان کو ماں کے ساتھ رکھا جائے گا بچی کی ایج تقریبا تیرہ سال تک نہیں ہے اٹھارہ تک تو اس کو مو کنسینٹ نہیں دیا جاتا کہ وہ پوچھے کس کے ساتھ رہنا اور majority of the times اس کو ماں کے ساتھ رکھا جاتا ہے بیٹے کی کیس میں تیرہ سال کی ایج تک اس کو پوچھا جاتا یا پیوبرٹی جب وہ اٹین کرنے پر اس کا کوئی سیٹ پرنسپل نہیں ہے ultimate جو کوٹ سے ہولڈ کیا وہ یہی ہے میں اس میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ میرا ایکشل سوال یہ جو بچے جیوینائل کوٹ کی طرف ہی جاتے ہیں لیکن جو چوری کرتے پکڑے جاتے ہیں اور جب آپ لوگوں کوٹ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے سٹوری یہ ہے یہ ایک بروکن فیملی سے اس پہ پھر کیا معاملات بنتے دیکھیں سر وہ فیکٹرز کنسیڈر کیے جا سکتے ہیں جب اس بچے کو جو بھی جو سزا ملنی ہے لیکن جو افینس ہے اس کو تو اس کے سرکمسٹانسز یا اس کی مہلے وقوع کی اوپر ہی دیکھا جائے گا اور یہ سرکمسٹانسز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور میں سمجھتا ہماری عدالتوں کو بہت سنسیٹیو ہونا چاہیے ان کی طرف اور عدالتیں سنسیٹیو ہیں بھی جو جو بنائی گئی ہیں اور جو سینئر پورٹ میں ہمارے ہائی کوٹ میں سپریم کوٹ میں جب جب جاتے ہیں تو سر ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ اگر بچوں کو صحیح طریقے سے نہیں رکھا جا رہا یا ان کو صحیح طریقے سے ان کی کیار نہیں ہو رہی تو وہ دی ٹریک اس طرح سے ہوتے کہ ابیوسیف ہو جاتے ہیں یا پھر ان کی پرسنالیٹی میں ایسا چینج ہم دیکھتے جو کہ ہمارے معاشرم acceptable نہیں ہے اس کا جی سب سے بڑا جو reason ہے یہ تھوڑا سا سوشل aspect ہے کہ جب اس بچے کو ماں باپ کی جو ٹرین میں نہیں ملے گی تو آف کورس ہی سب گو اس طرح کی سیچویشن میں ابھی آپ کی ریپورٹ میں آپ کی ریپورٹر صاحب جو اس کو ریپورٹ کر رہے تھا اور انہیں بات کی تھی کہ سٹیٹ کا رول ہے بہت اگر آپ ویسٹر ڈیموکرسی میں دیکھیں تو ایسے بچوں کو یا ایسے لوگوں کو جن کو disassociate کر دیا جاتا ہے from the system then the state rises to that level اور وہ آکے انکو ساری پروٹیکشن پروائیڈ کرتی ہمارے ہاں انفرچنیٹلی وہ بچے گلی اور محلوں کی زینت بن جاتے ہیں ان کی پرورش ان کی بیدائش سے لے کے ہر چیز جو ہے وہ ایک آپ سمجھ لیں گلی محلے level پر ہوتی ہے کوئی آدمی یہ کلیم کرنے کیلئی تیار نہیں ہوتا ان کا باپ کون ہے ان کی ماں کون ہے تو پھر eventually of course وہ جو ہم پرانی موویز میں دیکھتے ہوتے ہیں situations وہ arise ہوتی ہیں اس بچے کی ٹریننگ ایسی ہوئی ہے اس بچے کے systems ایسے کے اندر جسے کہتے ہیں young child roots ہری گزرا ہے تو پھر of course موش situations ہوں گی یہ تو ہے social روئیہ جس ہماری state کا intervene کرنا بہت ضروری اور child protection for laws بہت بنائے گئے ہیں مجھے موقع بھی ملا اس پر لکھنے کا اور یہ child protection for laws بہن بھی رہے ہیں بھی KPK نے بہت 5-6 laws پر پاس کی ہیں لیکن we need more legislation and responsibility from the state بلکل بلکل اور اس کے علاوہ ماں باپ کا روئیہ ہے وہ بھی ہمیں بہت ذا responsibility کی ساتھ ہمیں دیکھنا چاہے کہ ان کا روئیہ کیا ہے بہت شکریہ سار آپ مار گفتگو کر رہے